اسلام علیکم دوستو ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے اتفاق دیکھتے ہیں جو ہمارا سر چکرا دیتے ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی عجیب واقعات کے بارے میں جانیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد اب یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے پہلی کہانی جوزوف فک لوگ کی ہے جو کہ ایک سویپر تھا اور نائنٹی تھرٹی سیور میں میچیگن کے شہر ڈرٹرویٹ میں سرک پر جھاڑو دے رہا تھا اچانک اس کے ساتھ مجود امارت کی چوتھی منزل کی کھڑکی سے ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام ڈیورڈ تھامس تھا نیچے گر گیا اور سیتا جوزوف کے اوپر آگ گرہ لیکن خوش قسمتی سے یہ بچہ بچ گیا البتہ جوزوف اور یہ بچہ دونوں معمولی زخمی ہو گئے تھے اس واقعہ کے ٹھیک ایک سال کے بعد جوزوف اسی سڑک پر اسی جگہ جھاڑو دے رہا تھا اور حیرت انگیز اتفاق یہ ہوا کہ اس کے ساتھ مجود امارت کی چوتھی منزل سے وہی بچہ ایک بار پھر نیچے گرا اور ایک بار پھر جوزوف کے اوپر آ کر گر گیا اس پر اس بچے کی جان پھر بچ گئی لیکن جوزوف اور یہ بچہ پھر سے زخمی ہو گئے یہ چیپ کہانی اس وقت بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی دوستہ دوسری کہانی ڈینیل ڈوٹوئٹ کی ہے جس کا تعلق ساتھ افریقہ سے تھا اور وہ ایک مشہور ایسٹرانومر تھا اس کے عمر سکسٹی تھری یئرز تھی اور وہ ستاروں کا حال بتاتا تھا ٹونٹی ایڑ سیپٹیمبر نائٹی ایٹی ون کو یہ طالب علموں کو ایک لیکچر دے رہا تھا لیکچر کے دوران اس نے اپنے سٹوڈنٹ سے کہا کہ موت کبھی بھی اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے اس نے یہ جملہ کہتا ہی ایک منٹ کینڈی اپنی موں میں ڈالی اور تب ایک انتہائی عجیب اتفاق ہوا یہ منٹ کینڈی اس کے گلے میں پھنس گئی اور کچھ ہی دیر میں اسی وقت اس کی موت ہو گئی اس واقعہ نے وہاں دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو حیران کر دیا اگلی کہانی دو جروہ بھائیوں یعنی ٹوئنز کی ہے جو نائنٹی فورٹی میں امریکی شہر اوہائیو میں پیدا ہوئے تھے ان کے والدین غریب ہونے کی وجہ سے ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے تو انہوں نے ان کو اڈاپشن کے لیے دے دیا دونوں بھائیوں کو صرف تین ہفتے کے بعد دو الگ کپلز نے گود لے لیا اور یوں دونوں بھائی الگ ہو گئے لیکن پھر کچھ حیرت انگیز ہوا ان دونوں کے والدین نے ان کا ایک جیسا نام جیمز رکھا جبکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے ان دونوں کا نک نیم بھی ایک جیسا تھا یعنی جیم ان دونوں بھائیوں نے بچپن میں ایک کتہ پالا اور انہوں نے اپنے کتے کا نام بھی ایک جیسا رکھا ان دونوں بھائیوں کو بچپن سے میت پڑھنے کا شوق تھا انتہائی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں نے ایک ہی نام کی عورتوں سے شادی بھی کی اور دونوں کی بیویوں کا نام لنڈا تھا دونوں بھائیوں کے طلاق بھی ہو گئی ان دونوں نے دوسری شادی بھی کی اور عجیب اتفاق یہ تھا کہ دونوں کی دوسری بیویوں کا نام بھی ایک جیسا تھا یعنی پیٹی اتفاق سے دونوں کے بیٹے تھے اور ان کا نام بھی ایک جیسا تھا جیمز ایلن اس کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں کا پروفیشن بھی تقریباً ایک جیسا تھا ایک بھائی پولیس میں تھا اور ایک بھائی سکوٹی ایجنسی میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے چالیس میل کے فاصلے پر رہتے تھے لیکن وہ زندگی میں کبھی بھی نہ ملے تھے لیکن انتالیس سال کے بعد اتفاق سے وہ ملے جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے عجیب کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی دوستو اگری کہانی مشہور رائٹر ایڈگر ایلن پو کی ہے جس نے ایٹی تھرٹی ایٹ میں ایک ناول لکھا تھا جس کا نام نیریٹیف آف آرثر گارڈن پائیم آف ننٹکت تھا اس ناول میں اس نے بحری جہاز کی ایک کہانی بتائی تھی کہ بحری جہاز پر چار لوگ ہوتے ہیں پحری جہاز تو فان کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے چاروں لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے اور تین لوگ اپنے کیبن گوائے جس کا نام ریچرڈ پارکر تھا کو مار کر کھا جاتے ہیں یہ صرف ایک کہانی تھی جو ایڈگر ایلن پو نے لکھی تھی لیکن اس کہانی کے لکھنے کے ٹھیک فورٹی سکس یئرز کے بعد یعنی ایٹی ایٹی فور میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا تھا چار لوگ ایک پہری جہاز کے سفر پر نکلے تو فان کی وجہ سے یہ جہاز پھٹک گیا ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور تین لوگوں نے اپنے کیبن گوائے کو مار کر کھا لیا سب سے زیادہ حیرت انگیز اتفاق یہ تھا کہ اس کیبن گوائے کا نام بھی وہی تھا جو فورٹی سکس یئرز پہلے ایڈگر ایلن پو نے اپنی ناول میں لکھا تھا یعنی ریچرڈ پارکر اگلی کہانی مشہور سائیکلسٹ مارٹن ڈے جانگے کی ہے جو اتفاق سے دو دفعہ ایک مشہور جہاز کمپنی ملیشین ائر لائنز کے حادثوں سے بچ گیا پہلی دفعہ یہ ملیشین ائر لائنز فلائٹ ایم ایچ تھی سیونٹی جو کہیں گم ہو گئی تھی اور آج تک کہیں نہ مل سکی اس میں سفر کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس دن اس کو ایک ہنٹہ پہلی کی فلائٹ دے دی گئی اور قدرتی طور پر یہ بچ گیا دوسری دفعہ یہ ملیشین ائر لائنز فلائٹ سیونٹین میں سفر کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر سے ایک موقع پر اس نے پیسے بچانے کے لئے دوسری فلائٹ لے لی ملیشین ائر لائن فلائٹ سیونٹین کو یوکرائن میں زائل مارکر تباہ کر دیا تھا اور مارٹین ایک پار پھر ملیشین ائر لائنز کے حادثے سے بچ نکلا تھا دوستو مشہور سپورٹس کار مینوفیکچرر فراری کو اینزو فراری نے بنایا تھا جس کی موت 14 اگست 1988 کو ہوئی تھی اس کی موت کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد یعنی 15 اکتوبر 1988 کو مشہور جنمر فوٹبالر میست اوزل پیدا ہوا تھا حیرت انگیز اتفاق یہ تھا کہ اینزو فراری اور میست اوزل کی شکل اتنی زیادہ ملتی ہے کہ جیسے یہ دونوں کوئی بھائی ہوں دوستو آخری کہانی امریکن سٹیٹ نوارڈا میں بنائے گئے ہوور ڈیم کی ہے جس کی تعمیر میں کچھ بہت عجیب ہوا اس ڈیم کو بنانے کے لیے 112 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس کی تعمیر کے وقت جس پہلے انسان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کا نام جارجو ٹانڈنی تھا جو ڈوب کر مر گیا تھا اس کی موت 20 ڈسمبر 1922 کو ہوئی تھی اور اس ڈیم کی وجہ سے جو آخری موت ہوئی تھی وہ اس کے ٹھیک 13 سال کے بعد ہوئی تھی اور اسی طریق کو ہوئی یعنی 20 ڈسمبر 1935 کو اور اس مرنے والے آدمی کا نام پیٹرک ٹانڈنی تھا جو ڈیم پر سروے کر رہا تھا حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ جارج ٹانڈنی کا ہی بیٹا تھا جو پورے 13 سال پہلے 20 ڈسمبر کو اسی ڈیم کو تمیر کرتے ہوئے مارا گیا دوستو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا عجیب اتفاق جو کہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں اگر آپ کے ساتھ لائف میں کوئی بھی ایسا اتفاق ہوا جس نے آپ کو حیران کر دیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کہ نہیں اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ